پنجاب میں حکومتیں لوکل اور انٹر سیڈی ٹرانسپورٹ کھولنے کی اجازت دیتی ہے پیٹرل کی قیمتوں میں نمائیہ کمی کے بعد ٹرانسپورٹر بیس پیسد کی رائے کم کریں گے ان خیالات کا اظہار وزیرالہ سردار عثمان بزدار نے لاہور میں کرونا وبا کی روک تھام کے حوالے سے کابینہ کمیٹی کے ویڈیو لنگ اشلاس میں کیا مصید تفصیح جانیہ وسیم سجاد سے پنجاب کے وزیرالہ سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ صوبے میں ٹرانسپورٹ اور آن لائن ٹیکسی سرویز بھی کھولی جائے گی جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ کو وضع کردہ ایس اوپیز پر عمل درامت کو یقینی بنانا ہوگا تمام مصافر اور ٹرانسپورٹ کا عاملہ ماسک پہنے گا جبکہ بسوں میں مصافروں کے درمیان ضروری فاصلہ برقرار رکھنا ہوگا وزیرالہ نے کہا کہ امیر لوگ گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں اور غریب کی ٹرانسپورٹ بند ہے انہوں نے صوبے میں پاور لومز کو بھی کام کرنے کی اجازت دی ہے جبکہ مسیحی برادری ایس اوپیز کے تحت اپنے گرجہ گھروں میں اتوار کے روز عبادت کر سکے گی ویڈیو لنک اجلاس میں لاکڈال میں نرمی کے بعد بازاروں میں ایس اوپیز پر عمل درامت اور ہسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کو پراہم کی جانے والی سہولتوں پر گوھر کیا گیا حکومتی حکامات کے مطابق آج دوسرے دن بھی لاہور میں تمام مارکٹس بازار اور کاروباری سرگرمیاں بند رہیں جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شہریوں کی غیر ضروری نکل و حرکت کو بھی محدود رکھا صوبے کے مختلف ازلامے ریڈیو ٹی وی اور سٹیج سے منسلک فنکاروں نے کرونا بابا کے مشکلات کی پیشے نظر آرٹس سپورٹ فنڈ کا خیر مقدم کرتے ہوئے حکومت کا شکریہ ادا کیا تمام آرٹسوں کی طرح سے پنجاب گورمنٹ کی تحت دل سے شکر گزار ہوں آرٹس کس مشکلات سے گزر رہے ہیں انہیں بھی پیسوں کی ہیلپ کی ضرورت تھی اور وہ پنجاب گورمنٹ نے آرٹسوں کو یہ پیکج دے کے بہت ہی اچھا قدم اٹھایا ہے میں جناب عثمان بزدار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں فنکاروں کا ساتھ دیا صوبائی وزیرہ سہر ڈاکٹر یاسمی راشد کی صدارت میں ہونے والے میک میں سپیشلائز ہیلس کیئر اینڈ میڈیکل ایڈوکیشن کی اجلاس میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز پر قابو پانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا گیا وزیم سجاد پاکستان ٹیلویئر نیوز لاہور